مجھے معاف کرنا دوستو اتنے دن گائب رہنے کے لیے ہاں میں کنٹینیو ویڈیو نہیں لا پاؤں گا پر میں دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں اپیسوڈ ڈالتا رہوں گا تو آج ہم ایک نئے سریز شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ٹیکن بلڈ لائن ہاں اس والی اپیسوڈ کو مطلب کی اس سریز کو لگ بگ آپ سب ہی جانتے ہوگے کیونکہ آپ نے اور میں نیمبرٹ پر میں ٹیکن تھیری نام کا ایک گم بہت زیادہ کھیلائیں تو چلیئے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی بیٹھے بھی ہوتی ہے اور تب ہی وہ اٹھتی ہے پھر واپس سے سین سپٹ ہوتا ہے ایک بچے کی طرف جس کے پیچھے بہت سارے بندے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اسے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سہر میں آنے کی سوچنا بھی مت سہر کے اس طرف ہی رہنا اگر تم آئے تو اگلی بار اسے بھی بری حالت کر دیں گے وہ لڑکا پڑھا رہتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے اور گھوڑنے لگتا ہے اور پھر باقی کے دونوں لڑکوں کو بھی وہ آسانی سے موں کے اور لات مار کر دور شیںک دیتا ہے اور پھر بڑا سیریز کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی وہ دوسرے بندے کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے ایک لیڈی آتی ہے اور اسے آکر روک لیتی ہے اور کہتی ہے بس کرو جین بہت ہو گیا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے داتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے جین اسے بتاتا ہے کہ اصل میں وہ لڑکے میرا ایک مہینے سے پیچھا کر رہے ہیں ایک ہفتے سے انہوں نے مجھے بہت زیادہ پرسان کر کے رکھا ہے اب میں کیا کروں میں نے پریسان ہو کر انہیں مارا ہے شروعات انہوں نہیں کی تھی اس کی موم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں یہ تو ہونا ہی تھا پر تمہیں آگے سے اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ تم اپنے غصے پر کابو رکھو اور اگر تمہیں ایسا نہیں کر پائے تو یہ بہت غلط بات ہوگی جین اور پھر وہ جین کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے پھر ہمیں ان کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں ماں بیٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کہتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تو مجھے کہاں ہونا چاہیے اس کی موم مجھے سمجھاتی ہے کہ جین وہ جگہ ان کی ہے وہ یہاں پلے بڑے ہیں یہیں ان کا بچپن بیتا ہے اور جوانے بھی یہیں بیت رہی ہے اور وہ بڑھا پہ تک یہیں رہیں گے اور یہیں مر جائیں گے اور جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں ایک دن تم اس لینڈ کو چھوڑ کر کافی دور جاؤ گے اور تم دنیا کا سفر کرو گے تو تمہیں ان لوگوں پر یہ چھوڑ دینا چاہیے اور تمہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے اور ویسے بھی میں تمہیں جو یہ ٹیکنیکی سکھا رہی ہوں یہ لڑنے کی کلا یہ صرف تمہارے بچاؤ کے لیے ہے تم اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کر سکتے سمجھ گئے نا تمہیں بہت اچھے طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا اور پھر جن پوچھتا ہے کہ موم ہم یہاں کیوں آئے اس کی موم زیادہ کچھ نہیں بتاتی اور کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی اور پھر وہ اپنی ڈیڈ کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جب بھی آپ کے ڈیڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آپ وہ بات ڈال دیتی ہے اس کی موم کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس جب تم بہت چھوٹے تھے تو میں تمہیں اچھی سکھتا دینے کے لیے یہاں پر لی آئے میں چاہتی تھی کہ تم اچھا اور بڑائی میں فرق سمجھو چلو پھر شروع کرتے ہیں آج ہم تمہاری میت یا فیزکس کی کلاس لیں گے وہ کہتا ہے کیا ہم کوئی پریکٹس نہیں کرنے والے اس کی موم کہتا ہے نہیں آج ہم پریکٹس نہیں کریں گے لڑائی تم پہلے ہی کر چکے ہو پھر وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر آج پریکٹس کرتے ہیں پھر وہ دونوں باہر جاتے ہیں اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہ اسے لڑکے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تم میرے اوپر حملہ کرو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی ساتھ لڑتے ہیں جن اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے پر جن اسے چھو بھی نہیں پاتا اور وہ اس کی موم آسانی سے بستی رہتی ہے اور پھر اس کی موم اسے ایک نئی ٹیکنیکی دکھاتی ہے اور اسے اس کا نام بتاتی ہے اور پھر وہ اسے بڑی سی جبردست لگتی ہے جن سوچتا ہے یہ تو کمال کی ٹیکنیکی ہے اور جن یہ دیکھ کر بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے کہ میری موم ایسی کیسی ٹیکنیکی استعمال کر سکتی ہے اور اس کی موم بڑی مستے پھر وہ کہتے ہیں چلو جن اب پریکٹس کرتے ہیں اور پھر وہ وہی والی کلا اسے سکھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور پھر وہ دونوں اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور پھر اس کی پریکٹس کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جن اب کافی ٹائم ہو گیا ہے اب تم مجھے وہ کر کے دکھاؤ جن بہت پھر سے بھاگا ہوا جاتا ہے اور جیسے ہی اس ٹیکنیکی کا استعمال کرتا ہے وہ تی طرح سے ہوا میں کودتا ہے تو وہ جمین پر گر جاتا ہے اور وہ اٹھ نہیں پاتا اس کی موم کہتی ہے تم نے بہت اچھا کیا جن تم کافی جلدی سیکھ رہے ہو اور پھر تب ہی وہ دونوں ہسنے لگتے ہیں اس کی موم کہتی ہے اب ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا ہے جس کا سامنا ہر ایک فائٹر کرتا ہے جن کہتا ہے وہ کیا ہے موم اس کی موم کہتی ہے وہ دینر ہے اور کیا اب ہمیں کھانا کھانا ہوگا پھر تب ہی وہ گھر میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہ نے بہار تھے ایک آدمی کی آفاز آتی ہے وہ دونوں بہار آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پیتا ہوا آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہ وہی بچہ ہے جسے جن نے پیتا تھا اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کو مینر سکھاؤں گا اسے جرابی مینرس نہیں ہے اس نے میرے بیٹے کو کتنا گندہ مارا ہے جن کہتا ہے کہ میں نے شروعات نہیں کی انہوں نے شروعات کی تھی بس میں نے تو انہیں سبق سکھایا ہے جن کی موم کہتی ہے ان سے معافی مانگو لیکن جن معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہوتا پھر تب ہی جن اس کی موم کو پورا بھلا کہنے لگتا ہے جن کو گسو آتا ہے جن اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے اور تب ہی اس کی موم اسے روکتی ہے اور کہتی ہے جن رک جاؤں اور پھر وہ آدمی کہتا ہے مجھے اسے یہ مینر سکھانے ہی ہوں گی اور پھر وہ اپنے ہاتھ میں بودل کو توڑ لیتا ہے اور اسے کنچو بھانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تب ہی جن کی موم اس کے پیٹ میں ایک اپنا ہاتھ مارتی ہے پام اور اسے دور پھینک دیتی ہے اور وہ دور جا کر گرتا ہے تھوڑی دیر بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جن اور اس کی موم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی موم کہتی ہے کہ بیسے وہ آدمی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا میں نے بہت سے ہلکا جا پیچھے دھکا دیا رہا باقی گریوٹی نے سب کچھ سیمال لیا مجھے سنکا جن ہسنے لگتا ہے تب ہی ان کے گھر کے باہر ہی کھل چل ہوتی ہے جن کی موم کہتی ہے کہ جن اندر ہی رہنا باہر بلکل بھی مچانا جن کہتا ہے کہ اب باہر کوئی جانور ہی موم جن کی موم کہتی ہے نہیں یہ ایک ڈیوون ہے جن میرے ایک بات سنو چاہے کچھ بھی ہو جائے باہر مت آنا چاہے کچھ بھی ہو جائے پلیز میری بات ماننا اور ہو سکے تو یہ آج سے دور بھاگ جانا میں باہر جا رہی ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پاس بلکل بھی مت آنا اور تمہارے دادا جی ہی ہاتھی تمہیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا اور یہ کہہ کر وہ باہر تلی جاتی ہے اور باہر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا حرام منسٹر کھڑا ہوتا ہے ہمیں جانتا ہوں آپ سب کو اس کا نام پہلے سے ہی بتا ہوگا اسے اوگری کہتے ہیں پر ابھی تک ہمیں اس کا نام ریویل نہیں کیا گیا ہے اور پھر وہ بندہ جن کی موم کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور جن کی موم دور دا کر کرتی ہے جن کی موم آخر کار اٹیک ڈوج کر لیتی ہے جن اندر بہت ہی اداسی سے کھڑا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں اور تب ہی اوگری اس کی موم کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کی ماں اس کی اٹیک کو ڈوج کرتی ہے پر پھر بھی اس کی اٹیک اتنے زیادہ پاور فول ہوتے ہیں ڈوج کرنے کے بعد بھی اس کی موم دور دور دا کر گرتی رہتی ہے پھر وہ اوگری اس کی موم کو پکڑ کر ہوا میں اٹھا دیتا ہے اور ان کی گردن بھیج دیتا ہے کافی لڑے رگنے کے بعد اس کی موم کافی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی گردن پکڑنے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا تھی تب ہی جن بھاگا ہوا آتا ہے اور آ کر ایک جبردست تیکنکی جو اس کی موم نے سکھائی تھی وہی تیکنکی جو اس کی موم نے سکھائی تھی اس کا اٹیک اگرے کے اوپر کرتا ہے پر اگرے کا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور اگرے ایک اٹیک میرے دور فکل دیتا ہے جس سے جن کی حالت خراب ہٹی ہے اس کی موم اگرے کے ہاتھ سے بچ جاتے ہیں اور اگرے کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور اگرے بہت ہی جبردیت اٹیک اس کی موم کے اوپر کرتا ہے پھر اس کی موم ہر بار بچ جاتی ہے اور اس کے سارے اٹیک کو ڈوج کرتی رہتی ہے تب ہی اس کے ایک اٹیک سے اس کی موم کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے اس کی موم اس گھر کو توڑ کر باہر نکلتی ہے ان کے چارے پر بہت زیادہ اس کے رچا جاتی ہے اور اگرے اسے دیکھ کر اس کے اوپر اندھا دون اٹیک کر دیتا ہے اور وہ اس کے سارے اٹیک سے بستی رہتی ہے پھر روگرے اپنی دونوں ہاتھوں میں اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر دور فیکنے والا ہوتا ہے کہ اس کی موم اس کے اوپر پھر سے اٹیک کر دیتی ہے اور ایک کے بعد ایک اٹیک کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ جن بھاگ داؤ جن یہاں سے بھاگو پلیز جن بھاگو اور اس کے ساتھ بہتی گھمہ سان فائٹ کرتی رہتی ہے اور جو جن ہیں وہ بہت ایک سائیڈ پڑھا رہتا ہے پھر جن کی موم اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں پر روک لیتی ہے تب ہی ان کے گھر کا ایک سلینڈر فٹ جاتا ہے اور ان سفٹکی سے ان دونوں کی حالت بہت زیادہ ڈاماڈول ہو جاتی ہے اس کی موم تو لگ بھگ مری جاتی ہے اور اوگرے بھی وہاں پر نہیں دیکھتا جیسے ہی جن کو ہو جاتا ہے وہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے یہاں پر کیا ہوا اور اسے اس کے سامنے اس کا گھر جلتا ہوا دیکھتا ہے اس کی موم جلتی ہوئی دیکھتی ہے اور وہ ڈیمون پر اس ڈیمون کا تو کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا اور پھر وہ اپنے گھر کو اپنی آنکھ سے جلتا ہوا دیکھتا رہتا ہے اور پھر تب ہی اس کی ہاتھ میں ایک کپڑا لگتا ہے جو ساید اس کی ماں کا تھا اور جن اسے دیکھ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر ہمیں ایک اگلا سین دکھائے جاتا ہے یہ کسی سہر کا ہوتا ہے کوئی بہت بڑا سہر کچھ لوگ ایک بیلنگ کے اندر جاتے ہیں ایک بچہ یعنی ہمارا جن بھی اسی بیلنگ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے ایک موٹا ساتھ میں اسے بکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اس ہفتے میں یہ تیسری بار ہے تم ہر بات اس بیلنگ کے اندر گھجھ جاتے ہو تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو آخر کون ہو تم جن کہتا ہے کہ میں جن کا ساما ہوں اور مجھے ہیہاچی سے ملنا ہے وہ میرے دادا ہے اور وہ اتنا ہی کہتا ہے وہ بڑا سا آدمی ڈر جاتا ہے اور جن کو لے کر ہیہاچی کے پاس چلا جاتا ہے ہمیں ہیہاچی کسی دکھائے جاتا ہے یہ مسٹر سیٹن جیسے تو بلکل بھی نہیں لگتے ہیں اور وہ ایک طرح بیٹھے اپنے کچھ عجیب سے ٹریننگ کرتے رہتے ہیں ہیہاچی پیچھے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جانتا ہے وہ کہتا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی چوہاں ہے اور جسے تمہاں اپنی دیا سے یہاں پر لائے ہو جو اپنی سپیر سے یہاں پر آب ہی نہیں سکتا جن کہتا ہے کہ میں کوئی چوہاں نہیں ہوں میرا نام زین کزامہ ہے اور یہ سنتے ہی ہیہاچی کہتا ہے اب تم جا سکتے ہو مینیجر اس لڑکے کو یہیں چھوڑ دو اور پھر ہیہاچی کہتا ہے اگر تم سج میں جن کزامہ ہوں تم سامنے مالک کے ساتھ نہیں لڑ سکتے اور پھر ہیہاچی اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب تم میں نے تمہارے اوپر اٹیک بھی کر دیا ہے اب میرے ساتھ لڑو لیکن جن پھر بھی اس کے ساتھ نہیں لڑتا پھر وہ جن کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور پھر جن اس کے اٹیک رکنے لگتا ہے اور جن پھر اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے لیکن جن اس کے سامنے نہیں ٹک باتا اور ہیہاچی اسے ہرا دیتا ہے اور کہتا ہے بچے تم قزامہ اور ہرشمہ دونوں کے نام پر کلنک ہو اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ جن کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جانے والا میں یہاں سے بلکل بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک ہرے سے آدمی نے میری موم کو مار دیا ہے اور میری موم نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے ہیہاچی کو ڈھوننا ہوگا اور وہ آپ ہو اور مجھے ان کے پاس رہنا ہوگا اور پھر تب ہیہاچی کہتا ہے کیا ایک ہرے سے آدمی نے تمہاری موم کو مار دیا تمہیں پتا ہے وہ کون ہے وہ ایک ڈیمون ہے اس کا نام ہے اوگرے وہ بہت خطرناک ہے تو ٹھیک ہے پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہیں سکھاؤں گا لیکن تمہیں اس کے لئے کچھ کیمت ادا کرنے ہوگی تمہیں میری ہرے ایک بات ماننی ہوگی جن کہتا ہے اس ڈیمون کو ہرانے کے لئے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں اور پھر ہیہاچی کہتا ہے تو ٹھیک ہے اب تمہاری ٹریننگ شروع ہوتی ہے اور یہ والا اپیسوڈ یہاں ہی پر ختم ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ والا اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اسی پرکار کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اس کا اپیسوڈ کوشش کروں گا کہ میں جلدی ہی لاسکوں تو ملتا ہوں آپ سے بعد میں تب تک کے لئے بھائی بھائی